چوالس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے خلیفہ سالس داماد رسول حیاء اور وفا میں کامال رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر میں مسلمان ہوا یہ سابقون الاولون میں سے ہیں خلیفہ سالس ہیں اسلام لانے سے پہلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ گانا گایا نہ ذنہ کیا اور نہ کبھی بد پرستی کی نہ کبھی شراب پی اور اسلام لانے کے بعد بھی اس میں سے کچھ نہیں کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی انتہائی حرد العزید شخصیت تھے حتیٰ کہ کوئی بیوی اپنے خوان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی تو بعض مرتبہ یہ کہتی اللہ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے ہیں یہ ان کی عادت تھی اور جس جمعے کو شہید ہوئے ہیں آخری جمعہ جو ان کی زندگی کا تھا بیس غلام انہوں نے آزاد کیے اور کسی جمعے میں اگر وہ رہ جاتا آزاد کرنا تو اگلے جمعے کو دو کر دیا کرتے ہیں یہ تو جمعے کی ترطیب تھی اس کے علاوہ بھی جب موقع ملتا وہ کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پھر غلاموں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ ایک اپنی ایک مثال رکھتا ہے ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میرے کان کو پکڑو اور اسے مرودو کہ میں نے ایک دفعہ تمہارے کان کو پکڑا تھا اب تم ادھر آؤ میرے کان کو پکڑو وہ آیا اس نے کان کو پکڑ لیا انہوں نے کہا زور سے مرودو اس کو اس نے زور سے مرود لیا ہوگا تو کہنے لگے دنیا کے اندر بدلہ دینا کتنا اچھا ہے کہ وہ آیا میرا کان مرود لیا بات ختم ہو گئی اگر قیامت کے دن بدلہ دینا پڑتا تو کتنا بھاری ہوتا اب جو لوگ ناجائز مارتے ہیں چاہے وہ چھوٹے بھائیوں کو ماریں بہنوں کو ماریں یا بیویوں کو ماریں ان کا قیامت قیامت کے دن کیا بنے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق قرآن تھے ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے مقام ابراہیم پہ مطاف میں ایک کی رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے اور شوق سے قرآن پڑتے کوئی دن ان کا قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہوتا بلکہ دیکھ کر قرآن پڑتے کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ وہ قرآن کا پیج نہ دیکھتے اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ فیس بک کا پیج ہم نہیں دیکھتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لَوْ اُطْغَهَرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُ مِنْ كَلَامِ رَبِّكُمْ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تلاوت قرآن سے نہ بھرتے یہ جو ہم قرآن نہیں پڑھتے زیادہ نہیں پڑھا جاتا فیس بک کا پیج روز کھول لیتے ہیں قرآن کا پیج نہیں کھول پاتے یہ کیا ہے یہ ہمارے دل کی ناپاکی کی علامت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ جس قرآن مجید کو وہ دیکھ کر پڑھتے حافظ سے لیکن جس قرآن مجید کو روزانہ دیکھ کر پڑھتے وہ ان کی زندگی میں پھٹ بھی گیا تھا استعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کسرت استعمال کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ داماد رسول بھی ہیں اور ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ داماد رسول بنے دو مرتبہ یہ وہ شرف ہے جو پوری امت میں سے کسی کو نہیں ملا سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لئے تشریف لے گئے حضرت عثمان کو ساتھ نہیں لے گئے کہا کہ میری بیٹی کا خیال کرو میری بیٹی بیمار تھی وہ تو ان کی تیمارداری کی غرض سے اپنے داماد کو چھوڑ گئے کہ تم اس کا خیال کرو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے مدینہ میں ہے نبی علیہ السلام بدر پہنچے بدر پہنچ کے جب آپ نے مال غنیمت مسلمانوں میں تخصیم کیا جو موجود مجاہدین تھے ان سب کو دیا سوائے حضرت عثمان جو موجود نہیں تھے ان کو بھی شامل کر لیا حالانکہ وہ مدینہ میں تھے لیکن نبی علیہ السلام کی حکم سے رکے تھے تو یہ بھی ان کو عزاز ملا اور بدریین میں ان کا نام شامل ہوا جب نبی علیہ السلام واپس آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہو چکا نبی علیہ السلام حضرت عثمان کو دیکھا کہ بڑے غمگین بیٹھے ہیں پوچھا کیا ہوا کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ جو دامادی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا میرے ساتھ تو اتنا بڑا حادثہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئے غم نہ کرو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تمہارا نکاح ام کلسوم اپنی دوسری بیٹی سے کرو تو نبی علیہ السلام نے حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی تیسری صاحب زادی ہیں ان سے ان کا نکاح کر دیا اللہ کی شان ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو بھی میں عثمان کو دیتا یہ شرف پھر کسی اور کو نہیں ملا تو نبی علیہ السلام کی چار صاحب زادیاں جن میں سے دو ایک کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں اور ان سے نکاح ہوا تو ان کا لقب ہے ذن نورین دو نور والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی بھی ہیں قرآن مجید لکھا بھی کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور بڑی عجیب شان ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی پہلے ہجرت کی حفشہ کی طرف اور دوسری ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف اور پہلی ہجرت جو ہجرت حفشہ تھی وہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ بیوی کے ساتھ کی اہل وعیال کے ساتھ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت لوت علیہ السلام جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں ان کے بعد فیملی کے ساتھ ہجرت کرنے والے جو سب سے پہلے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے پہلے گئے حفشہ اور بعد میں آپ کی ہجرت ہے مدینہ طیبہ کی آپ نے کبھی گانا نہیں سنا گانا سننا تو دور کی بات لہو لعب کی تمنہ بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی تھی خیال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وقت ضائع کیا جائے جب سے نبی علیہ السلام سے بیعت کی آپ کا دائیں ہاتھ ان کے ہاتھ میں گیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اور بیعت کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی حساس مقامات پہ بھی نہیں لگایا جسم کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کون ہیں داماد اور رسول ہیں خلیفہ سالس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی بشارت والی بات بتائی بہت ہی عجیب فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے میرا رفیق جنت میں عثمان ہوں گے یہ کاروباری آدمیوں سے پوچھیں ہمارے معاملے میں ہماری زندگیوں میں جب کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے پھر ہمارے روئیے کیا ہوتے ہیں ایک اور واقعہ سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عید کی نماز کے لیے ازواج متحرات نے کہا کہ کچھ دے دیجئے مکہ کے یتیم مدینہ کے یتیم مدینہ کی بیوائیں کچھ عورتیں غریب مسکین آئیں گے تو جب آئیں گے تو ان کو کچھ کھلانا پلانا ہوتا ہے وہ اسی نیت سے آتے ہیں کچھ کھائیں گے عید کا دن ہے کھانے پلانے کا کھانے پینے کا دن ہے اب علیہ وسلم نے پرواہ میرے پاس تو کچھ نہیں آپ تشریف لے گئے واپس آئے تو دیکھا ہر گھر میں کھانا پک رہا ہے آپ کی نو ازواج متحرات ہیں اس وقت جتنی دی ہر گھر میں کھانا پک رہا ہے تو نبی علیہ وسلم نے مدینہ کے غریب آ رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں نبی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا یہ کہاں سے آیا تو ازواج متحرات نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور انہوں نے آپ کی زوجہ ہر ہر زوجہ کے گھر ایک ایک سمان سے غلے سے لدہ ہوا اوڑ بھیجا اب ہر گھر میں کھانا پک رہا ہے تو نبی علیہ وسلم نے دعا دی تھی یا اللہ عثمان کا حساب آسان کر دیں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے تاجر تھے بڑے تھے یہ اپنے گھر والوں کا بھی بڑا خیال کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے دو سو درہم کی ایک چادر خریدی اور چادر خرید کے کہا کہ یہ میں نے اپنی بیوی نائلہ کے لئے خریدی ہے میں نائلہ کو دوں گا وہ اس کو اڑے گی میں اس کو دیکھ کے یہ چادر کو پہنا ہوا دیکھ کے میں خوش ہو جاؤں گا اگر اللہ نے شہر کو مال دیا ہو تو بیوی کو خوش کرنے کے لئے کوئی توفہ دینا کوئی انعام دینا یہ چیزیں محبت کو بڑھاتی ہیں اور صحابہ کرام جو ان کے پاس مال کی وسط تھی ان کا یہ طریقہ بھی رہا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے